ریلائیول ورلڈ کے دوستو اسلام علیکم لاسے اپیسوٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے اورتگرالگازی نے اپنے قبیلے کی سرداری کی اور ان کے جانے کے بعد کیسے ان کے بیٹے عثمان نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی اور اتنی بڑی حکومت کیسے بنائی کہ جو کہ تین بری آدموں تک پھیلی اور جب یہ حکومت ٹوٹی تو اس میں سے کیسے چالیس ممالک مادزے وجود میں ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ ان کی جو زیوال یا خاتمے کا باعث کیا چیزیں بنی اور پہلی جنگ عظیم میں ترکش کے ساتھ ترکوں کے ساتھ کون کون تھا اور خلافت عثمانیہ کا باعث کیا کیا چیزیں بنی اور ان کے خاتمے کے بعد جو ہے ترکوں کو کیوں سو سال کا معاہدہ کرنا پڑا اور اس معاہدے میں کیا پوچھتا تو ان کے جو خاتمے کا باعث بنا وہ یہ چیزیں تھی کہ سوہ چھے سو سال تک انہوں نے حکومت کی اور اس کے بعد ان میں ایسا ایسا سولپسندی آئی عیاشی آئی اور ان میں گدداریاں شروع ہوئیں اور یہ ان کی ابتدا کی خاتمے کی یا زیوال کی اس کے بعد آئی پہلی جنگ عظیم اور اس میں جو ہے دنیا دو دھڑوں میں تقسیم ہوئی ایک سائٹ پر برطانیہ تھا اور اس کے ساتھ تھے امریکہ فرانس اور روس وغیرہ اور دوسری سائٹ پہ ترک تھے اور ان کے ساتھ تھا جرمان اور اسی طرح سے کچھ اور ممالک تھے تو یہ ان کے ساتھ تھے اور یہ پوری کوشش کر رہے تھے خلافت کو بچانے کی لیکن ایسا ہو نہ سکا پہلے تین سال تک تو یہ فتحیاب رہے انہوں نے فتح حاصل کی پھر اس کے بعد یہ جو جب جیسے جیسے معاشی جو ہے کمزوری کا شکار ہوئے ان کو نقصان ہونا شروع ہو گیا اور یہ جنگ ہارنا شروع ہو گیا یہی چیز جو تھی ان کے خاتمے کا باعث بنی اور جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو تین برعاظموں سے یہ حکومت ختم ہو رہی تھی اور سوہ چھسو سال کے بعد ختم ہو رہی تھی تو اس میں سے چالیس ممالک جو ہیں مرض وجود میں ہے جس میں سعودی ایرابیہ ہے ایراک ہے ایران ہے مصر ہے اسی طرح کے اور بھی بہت سے ممالک ہیں جو کہ مرض وجود میں ہے چالیس کے قریب قریب جو ممالک تھے وہ مرض وجود میں ہے اچھا ان کو ایک معایدہ کرنا پڑا انیس سو تئیس میں دنیا کے ساتھ اور اس میں یہ معایدہ تھا کہ خلافت عثمانیہ کا جو ہے خاتمہ کر دیا گیا اور جو خلافت تھی اس پر پہ بندی لگا دی گئی اور جو ان کے ساتھی تھے اس وقت کے جو بڑے بڑے تھے جس میں ان کا جو سلطان وحید الدین تھے ان کو جلاوطن کر دیا گیا کچھ کو قتل کر دیا گیا کچھ کو جو ہے لاپتہ کر دیا گیا اور کچھ کو جو ہے مار دیا گیا اور یہ جو معایدہ بنا ہوا تو اس میں ایک تو ترکی کو سیکولر ریاست قرار دے دیا گیا اور اس کے بعد جناوخلافت پر پہ بندی لگ گئی اور ازان پہ بندی لگی ایون تب آپ عربی میں ازان بھی نہیں دے سکتے تھے اچھا اس کے بعد جو سب سے زیادہ ترکوں کے لیے ایک تکلیف دے چیز تھی وہ یہ تھی کہ ان پہ بندیاں لگا دی گئیں یہ اپنے ملک سے مردنیات نہیں نکال سکتے تھے اور پیٹرول وغیرہ بھی ڈریل کر کے نہیں نکال سکتے تھے اس معایدے میں لکھا گیا کہ آپ کو پرچیز ہی کرنا پڑے گا آپ کو خریدنا پڑے گا یہ وہ چیز تھی جو کہ کافی تکلیف دے تھی اور پھر جو فاس فورس کی بندرگاہ تھی اس کو بھی انٹرنیشنل پانی قرار دے دیا گیا کہ وہاں سے کوئی بھی ملک جو ہے گزر سکتا ہے اس کا ٹیکس جو ہے وہ ترک وصول نہیں کر سکتے اور اس کی جو بندرگاہ ہے یہ کافی اہم بندرگاہ ہے اور اس کی جو اہمیت ہے وہ نیرے سویز کی جیسی ہے جیسا کہ وہاں سے جو ہے آرموز دنیا کے جو بڑے بڑے بیری جہاز ہیں وہ گزرتے ہیں اسی طرح سے اس کی بھی جو فاس فورس ہے جس کا نام کسطنطنیہ تھا پرانا جو نام تھا کسطنطنیہ تو اس کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے اور اس پہ بھی تبہ بندی لگا دی گئی کہ آپ اس کو اس سے ٹیکس نہیں رسول کر سکتے اس سے کوئی انکم نہیں لے سکتے بلکہ یہ انٹرنیشنل پانی ہے تو اس کو انٹرنیشنل پانی قرار دے دیا گیا اور اس کے علاوہ جو ہے آہ کافی ساری ایسی چیزیں تھیں آہ جو کہ ان کے اوپر آہ سینکشن کی صورت میں آہ جو ہے لگائی گئیں اور وہ جو معیدہ تھا یہ معیدہ ہوا انیس سو تیئس میں انیس سو تیئس سے سو سال کا یہ معیدہ ہوا اور جو کہ آہ ختم ہو رہا ہے دوہزار تیئس میں آجے میں آپ کو کسی اور ویلاگ میں بتاؤں گا آہ کہ جو دوہزار تیئس کے بعد کا ترکی ہے وہ کس طرح کا ہوگا چونکہ آہ ترک جو ہیں وہ کسی اور طرح سے سوچتے ہیں اور آہ اسی چیز کا وہ شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے دوہزار تیئس ہے اور اس کے بعد جو ہے آہ ابھی بھی ترکی کسی سے کام نہیں ہے آہ یورپ کے دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کے بعد آہ جو ہے وہ ویٹ کر رہے ہیں اس چیز کا کہ دوہزار تیئس کے بعد صحیح معنو میں جو ہے اوپر آئے گا ترکی اور دنیا کو پتہ چلے گا اور دنیا کو وہ بتائیں گے کہ ترکی کیا ہے آہ تو یہ تو ہم آگے ڈسکس کریں گے کسی اور ویلاگ میں تو یہ تھی تاریخ اور تگرال گازی کی آہ کیسے انہوں نے آہ اپنے قبیلے کے سردار بنے کیسے انہوں نے اللہ و دین کا ساتھ دیا تتاریوں کو بھگایا اور اس کے بعد اپنی خواب دیکھائے اور اپنے جو مرشد تھے ان کو سنایا انہوں نے کہا کہ آپ اور آپ کی جو آلولاد ہے بہت بڑی حکومت کرنے جا رہی آنے والے وقت میں پھر انہوں نے وہ خواب اور جو مرشد کی تابیر تھی وہ سچ ثابت ہوئی اور انہوں نے دنیا کے تین بریازموں پہ جو ہے حکومت کی اور چھے سو سو سال تک یہ حکومت چلی اور پھر ان اپنی ہی مسلمانوں کی اپنی ہی خامیوں کی وجہ سے جو ہے عثمانیہ سلطنت کا خاتمہ ہوا اور یہاں تک پہنچے کہ سو سالہ ان کو معیدہ کرنا پڑا جو کہ 2023 میں ختم ہو رہا ہے تو یہ ایک مختصد جو تھی وہ تاریخ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اور اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو ہمارے چینل کی ایفٹ پسند آئی ہو یہ جو تحقیق ہے چھوٹی موٹی انفرمیشن ہے یہ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پریس کریں ہماری حوصلہ افضائی کریں شکریہ دوستو موسیقی